اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے فرنڈز اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو فرائیڈ چکن پاپ کارن بڑے شوک سے باہر سے آرڈر کرتے ہیں اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آج کی ریسپی آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن پاپ کارن کی بہت ہی کرسپی سی ریسپی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں آج کل افسر ہی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں چاہے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہر کوئی چکن ٹینڈر پاپ کو بڑے شوک سے آرڈر کرتا ہے تو میں نے سوچا آج اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلنے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک بڑا زبردست سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے لال میرچ کا پاوڈر شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے کشمیری لال میرچ شامل کی ہے ون ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر شامل کر دیا ہے اور اسی طرح میں نے یہاں پر ون ٹی سپون ہی شوگر پاوڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ہی گارلک پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہی آم چورکا پاورڈر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون ہی یہاں پر میں اوریگینو شامل کر رہی ہوں ان ساری چیزوں کو اچھا سا ہم نے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی زبردستہ مسالہ ہے آپ چاہیں تو اسے اس طرح سے ریڈی کر کے ایک جار میں سیف کر سکتے ہیں اور اس طرح کی فرائیڈ چیزوں میں یہ مسالہ یوز ہوتا ہے اور ہر فرائیڈ چیز کا مزہ یہ ڈبل کر دیتا ہے اس کو کریں گے جی سائٹ پر اور اب ہم چکن لے لیتے ہیں چکن کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے تو آپ نے بھی اس طرح سے چھوٹ چھوٹے سائز کی بوٹیاں جو ہیں نا وہ کر لینی ہے یہ ایک کلو چکن ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کی مرینیشن کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکا اٹ کیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر سویا ساس اٹ کیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر چلی ساس اٹ کی ہے اب جو ہم نے بہت زبردستہ مسالہ ریڈی کیا ہے وہ میں تھری ٹیبل سپون اس کے اندر اٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ تو جانتی ہیں کہ یہ جو چکن ٹینڈر پاپس ہیں یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر مناسب سے مسالے شامل کیے ہیں اور انہی مسالوں سے اس کا بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا دو تین ٹیبل سپون یہاں پر میں دودھ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے چکن کی میرینیشن کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں تاکہ یہ مسالہ بہت اچھا سا چکن میں رچ بس جائے اب ایک کھلے مو والے باؤل میں ہم نے دو کپ میتا شامل کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ایک باؤل میں تھنڈا پانی چاہیے تو آپ یہاں تو پانی تھنڈا لے لیں یا آم پانی میں آپ برف ڈال لیں چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم تھوڑا سا چکن اس میدے میں شامل کریں گے تو ایک دم سے آپ نے سارا چکن اس میدے میں شامل نہیں کرنا ورنہ گرمز اچھے نہیں بنیں گے تو پہلے آپ نے تھوڑی قوانٹیٹی میں چکن جو ہے وہ میدے میں شامل کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے دباتے ہوئے گول گول گھوماتے جانا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرمز بڑے اچھے بنیں تو اس کے لئے آپ نے میرے ہر سٹیپ کے میتھرڈ کو اسی طرح ہی فالو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی میدے میں اچھی طرح سے گھومانے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ایک جالی میں نکال لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں ایک دفعہ ڈپ کر کے فوراں سے نکال لینا ہے اور دوبارہ سے اسی میدے کے اندر ہم اس چکن کو شامل کریں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی اچھی طرح نکل جائے اور پھر جب ہم اس کے اندر دوبارہ سے ڈالیں گے تو ہم نے دوبارہ سے میدے کا کوٹ کرنا ہے اور کوٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دباتے ہوئے کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز اس کو گھوماتے جانا ہے اور فرینڈز یہ کام آپ نے دو یا تین منٹ کے لیے تو ضرور کرنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم آپ اس کو دیں گے اتنے زیادہ اچھے کرمز بنیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو کرمز بنتے نظر آ رہے ہوں گے تو اس طرح سے جب ساری پوٹیوں کے اوپر کرمز بن جائیں گے تو آپ نے پھر دوبارہ سے اس کو اس طرح سے جاری میں ڈال کے اچھی طرح سے ایکسیس جو میدہ ہے وہ جھاڑ لینا ہے آئل کو آپ نے پہلے سے ہی ساتھ میں گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تو گرم آئل کے اندر میں نے یہ چکن شامل کیا ہے اور اب ہم نے شامل کرنے کے بعد فلیم بھلکا کر لینا ہے تیز آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا ورنہ اندر سے چکن کچھا رہ جائے گا اور بس اب فرینڈز آپ اس کو اُلٹتے پلٹتے رہیں اور جب اس کے اوپر بڑا پیارا سا گولڈن سا کلر آجے گا تو سارا چکن ہم باہر نکال لیں گے فرینڈز اب یہاں پر میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ کرمز آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں تو آپ کو بتا چالی کیا ہوگا کہ یہ کوئی برےڈ کرمز نہیں ہے بلکہ یہ میدہ ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف میدے سے بھی آپ جب تک ہاتھ کی صفائی نہیں دکھائیں گے ہاتھ سے اس کو کلاؤک وائز اور انٹی کلاؤک وائز گھوماتے ہوئے ٹائم نہیں دیں گے تب تک آپ کے کرمز اچھے نہیں بنیں گے تو صرف میدے کا کمال نہیں ہے آپ یہ اپنی محنت بھی ہے اور آپ کے اپنے ہاتھ کی صفائی اور آپ کے اپنے ہاتھ کا کمال بھی ہے اب جو میں سٹپ کر رہی ہوں اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ جو ہماری پاس پہلے سے میدہ تھا جس کے اندر ہم نے پہلے والے چکن کو کرمز لگائے ہیں اس کو آپ نے ایک دفعہ چھان لینا ہے کیونکہ اس کے اندر جو گیلے پن کی وجہ سے کرمز ٹوٹ کر اندر اس کے بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے کام کو حراب کریں گے ان کو ہم نے چھان کر نکال لینا ہے اور پھر ہم نے جب صاف میدہ ہو جائے گا بلکل چھان لیں گے ہم اس کو تو اس کے اندر ہم نے نیکس چکن جو ہے وہ شامل کرنا ہے باقی کے سٹپ آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائے تھے بس دوبارہ سے میرا آپ کو یہ اس طرح سے کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میدہ آپ نے چھاننا ضرور ہے ورنہ آپ کے کرمز کبھی بھی اچھے نہیں بنیں گے کیونکہ وہ گیلا گیلا ہو گیا ہے وہ اب اچھے کرمز نہیں بنائے گا تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے گیلے والا لیتا کر دینا ہے اور ڈرائی والا لیتا کر دینا ہے اور پھر آپ نے جتنا آپ کو اور ضرورت محسوس ہو آپ نے اور میدہ لے لینا ہے اب یہ بھی ضروری ہے کہ میدہ آپ نے کم نہیں لینا میدہ آپ نے کھلا لینا ہے جتنا زیادہ آپ میدہ یوز کریں گے اتنے اچھے کرمز بنیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے ہر سٹیپ کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی ایک دفعہ پانی میں ڈپ کرنے سے پہلے بھی میں نے ایک کپ میدہ ڈالا تھا اور پانی میں ڈپ کرنے کے بعد بھی مجھے میدہ کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک کپ اور ایٹ کیا تھا تو یہ میں نے سمجھے کہ جب پہلے ہم نے چکن کو میدہ لگایا ہے دو کپ میدہ تب یوز ہوا تھا اور دو کپ اب یوز ہوا ہے تو ٹوٹل ہمارا چار کپ میدہ یہاں پر یوز ہوا ہے فرینڈز آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنا لمبا چورا لیکچر آپ لوگوں کو دے دیا ہے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہر سٹیپ کلیر کلیر سمجھا سکوں تو امید کرتی ہوں کہ اب تو آپ کو بڑا اچھا سا سمجھ آیا ہوگا اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سمجھا سکتی ہوں واہ جی واہ مجھے تو مزہی آ گیا بہت ہی ٹیسٹی اور سپر کرسپی ہماری چکن پاپ کارنز ریڈی ہوئے ہیں فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ